بسم اللہ الرحمن الرحیم صفر نمبر 110 سے بھئی آگئی چل رہے ہیں ٹھیک ہے فَإِنْ خَفِيَ الْمَانَا اس کا تعلق بھی پچھلی بات کے ساتھ یہ ہے پھر اگر مانا پشیدہ ہے مانا پشیدہ کس طرح ہے اگر خود ہی بھوزات کر رہے ہیں بِأَنْ قَانَ لَفْضُ مُسْتَعْمِلًا اس طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بِقِلَّتِن قِلَّت کے ساتھ لفظ کم استعمال ہوتا ہے ایک لفظ کم استعمال ہوتا ہے ظاہر بات اس کا مانا ہمارے ذہن میں سمجھ نہیں آئے گا جب ہم سنیں گے تو ہمارا ذہن مانے کی طرف نہیں جائے گا اگر لفظ سوری اگر مانا مقفی ہے اس طرح کہ لفظ استعمال ہوتا ہے بِقِلَّتِنْ قَمِی کے ساتھ اِحْتِيجَ إِلَى الْقُتُبِ تو ضرور پڑتی ہے ایسے کتابوں کی الْمُسَنَّفَاتِ جو لکھی گئی ہیں فِي شَرِ الْغْرِيبِ غریب کی شرعہ میں ایسے لفظ کو غریب کہتے ہیں جس کا جو لفظ کم استعمال ہوتا ہے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں غریب تو شرع الْغْرِيب کا کیا مطلب ہے وہ کتاب جو ایسے الفاظ کے بارے میں لکھی گئی ہے جو الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں کا کتاب بھی ابی عبیدن القاسم ابن سلام جیسے کہ ابو عبید قاسم ابن سلام یہ لکھا بس سر راپن سلام جیسے کہ کتاب ہے وَهُوَ غَيْرُ مُرَتَّبِن لیکن اس کی ترتیب نہیں ہے اور اس کو ترتیب نہیں دیا گیا ہے وَقَدْ رَتَّبَهُ الشَّيْخُ مُوَفَقُ الدِّينِ ابن قدامہ تا اور اس کو ترتیب دیا غیر مرتب تھی پہلے لیکن اس کو ترتیب دیا شیخ موفق الدین بن قدامہ نے علالحروفی حروب کی ترتیب کے مطابق حروف پر کہتے ہیں لیکن وَاجْمَا وَمِنْهُ یہ ساری کتابیں دینے کا کیا حوال ہے تاکہ آپ لوگوں کی جانکاری بڑھے آپ کا علم بڑھے آپ ان کتابوں کو پڑھو آپ کی محارت بڑھے وَاجْمَا وَمِنُ اور اس سے زیادہ جو جامع کتاب ہے وہ ہے کتاب ابی عبیدن الحروی ابو عبید حروی کی کتاب ہے وَقَدْ اِتَنَا بِهِ الْحَافِدُ تحقیق اس پر توجہ دیئے حافظ ابو موسی المدینی ابو موسی المدینی نے فتاق کا والی ہی اس پر گریفت کی ہے تاکب کا کیا معنی ہوتا ہے کمیوں پر گریفت کرنا جرم پر گریفت کرنا کمیوں پر گریفت کی ہے ہوتا ہے نا بساو کا بندہ کتاب لگتا ہے کوئی نے کوئی کمی رہ گئی ہے یا بساو کا جا ہے وہ موس انڈرسٹیننگ ہوگی یا کچھ چیز جا ہے اس کو کہہ کہتے ہیں غلط منشن کر دی ہے تو وہ اس کی بزاعت کرنا یا کچھ چھوڑ دی ہے یا کوئی ترتیب آگے پیچھے کر دی ہے یا کوئی جو باب ہے اس کو آگے پیچھے مطلب کر دی ہے تو اس کو درست کرنا اس کو کہتے ہیں تاکب فتاق کا بالی ہی ناکہ اس پر گریفت کی ہے وستہ درہ کا اور استدرہ کیا ہے چھوٹی ہوئی چیزوں کو لے کر آئے ہیں استدرہ کا کیا معنی ہوتا ہے اگر کسی کتاب کے مصنب سے کوئی چیز چھوٹ جائے یا چند چیزیں چھوٹ جائیں بعد میں آنے والا اس کتاب کو پر کام کرے اور وہ یہ بتایا کہ اس میں فلاں فلاں چیزیں جو ہیں ان کو لانا چاہیے تھا جو نہیں یہ لے کر آئے یا ان سے رہ گئی ہیں تو اس کو کہتے ہیں استدرہ وستہ درہ کا اور استدرہ کیا ہے ولی زمکشری یہ کتاب اور امام زمکشری کی بھی ایک کتاب ہے جس کا نام الفائک ہے ہنڈر پرسنیلٹی سو شخصیات کو پر میں سیریز بنا رہا ہوں دو میں نے ریکارڈ کرنی ہے اپلوڈ بھی کرنی ہے اور کچھ دس افراد کو پر میں نے لکھ رہا ہوں سوری لکھ لیا مطلب باکلوں کے لکھ رہا ہوں یہ جو اس کتاب میں جو معروف شخصیات ہیں جیسے یہ امام زمکشری ہیں ادھر یہاں پہ نام آگیا ہے ایسے موفق الدین بن قدامہ ہیں ٹھیک ہے ان سب کا تعرف جو ہے نا وہ پانچ پانچ منٹ کا جیسے ابن عصیر ابھی آگے آنے والے ہیں تو میں جامع انداز میں پھر میں آپ کو سنا دوں گا وہ ٹھیک ہے اگر یہاں پہ لکھو ہوں ظاہر بات ہے ٹائم شاٹ ہوتا ہے اگر میں وہ چیزیں یہاں پہ لکھواتا ہوں ہمارا سلیبس رہ جائے گا پھر تو میں وہ جو ہے نا وہ ویسے ہی گھر میں ان کو جو ہے نا ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا اور پھر میں آپ کو سنا دوں گا میں ٹھیک ہے جی آئن ڈی تو کہتے ہیں ولی دمکشر یہ کتاب بنتمکشری کی ایک کتاب ہے اسمہ الفائک جس کا نام فائک ہے حاسن نترتیبی جس کی ترتیب اچھی ہے سمہ جمع الجمعیہ پھر ان تمام کو جمع کیا کس نے ابن الاسیری ابن اسیر نے سنہائیہ تھے نہایہ کتاب میں یہ کتاب ایک دفعہ مطلب جب میں نے پہلے دفعہ پڑھا تو مجھے کتابی لینے کے شوق تھا میں لاہور میں گیا انہوں نے بڑے پیسے مانگے دار السلام والوں کے پاس گیا تھا پتہ نہیں کتنے ازار آٹھ دانس ازار پہ مانگا تو پھر میں یہ کتاب پشاور میں گیا وہاں سے لے کر رہا تھا بڑی خوبصورت چار پانچ جلدوں میں تھی اور وہاں سے میرے خیال ہے وہ دوزار یا پچی سو کے میں لے کر رہا ہے اس سے ملتا ہے جو تطریبا قریب قریبی تھی سمہ جمع الجمعیہ ابن الاسیری یہ کافی دیر پہلے کے بات ہے پھر تمام کو جمع کیا ابن الاسیری نے پھر نہایی تھی نہایی کتاب میں وَكِتَابُهُ أَسْحَلُ الْكُتُبِي اور ان کی جو کتاب ہے وہ سب کتابوں میں سے سب سے آسان ہے کس لحاظ سے آسان ہے اگر وہ بات ابھی کر رہے ہیں تناولا لینے میں وَكِتَابُهُ أَسْحَلُ الْكُتُبِي تناولا اور ان کی جو کتاب ہے وہ سب سے آسان کتاب ہے تناولا حصول میں مَا اِوَادِن قَلِيلِ نَفِي لیکن اس میں تھوڑی سے پچیدگی بھی ہے مَا اِوَادِن اس پچیدگی کے ساتھ ساتھ باوجود اس پچیدگی کے قلیل نفی جو تھوڑی سے اس میں ہے سمجھ رہے ہیں یعنی بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ پچیدگی ہے جہاں پہ وضاعت کی ضرورت ہے اور وضاعت طلب ہے وہ مقام کہتے ہیں وہ ان کہانے لفظ یہ تو تھا نا ایک لفظ کم میں استعمال ہوتا ہے ایک لفظ کم استعمال ہوتا ہے تو لہذا اس کی وضاعت اس کا کیا معنی ہے اس کے لئے شرور غریب نامی کتابیں لکھی گئی ہیں اور کنیوں کے لوگوں نے کام کی ہے اور جو ان میں سے جو سب سے بیس بک ہے وہ کون سے وہ یہاں پہ وضاعت کر دی ہے اور اگر لفظ مُسَامِلًا بِكَسْرَتِن وَإِن قَانَا لَفظُ مُسَامِلًا بِكَسْرَتِن اگر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کسرت کے ساتھ زیادہ لیکن فِي مدلولی دِقَتُن لیکن اس کے مدلول میں اس کے معنی میں دِقَتُن پِچِدگی ہے دِقَتُن بِرِق بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ایک لفظ کئی استعمال ہوتا ہے لیکن وہاں پہ کون سا معنی بھی ہے وہ فٹ کرنا ہے کون سا معنی اس کا وہاں پہ لینا ہے اِتِجَا الَالْكُتُبِ تو ضرورت پڑی ایسی کتابوں کی عالمُسَنَّفَتِ جو لکھی گئی ہیں فِي شَرِ مَعَنِ الْإِخْبَار حدیث کے معنی کی شرح میں وَبِعَنِ الْمُشْكِلِ مِنْحَا اور حدیث کے مشکل الفات کے بیان میں ان کو کہتے ہیں شَرُ مَعَنِ الْإِخْبَار یہ بھی کتابوں کا نام ہے یعنی حدیث کے معنی ان کی بزاعت کے کہ یہاں پہ کون سا معنی اس کا کیا مطلب ہے وَقَدَ اَكْثَرَ الْاَئِمَّةُ مِنَ التصانیفِ فِي دَالِی کا تحقیق آئیمہ نے بہت سی تصانیف لکھی ہیں زیادہ تصانیف لکھی ہیں فِي دَالِی کا اس میں کتابی جیسا کہ امام تابی ہیں والخطابی امام کتابی ہیں وَبْنِ عَبْدِ الْبَرِی ابنِ عَبْدِ الْبَرِ ہیں وغیرے ان سب کا تعارف کروا دوں گا بھی میں آپ کو اور جو دیگر ہیں سُمَّ الْجِحَالَةُ بِرْرَاوِی آپ یہ ساری بحث کیا پڑھ رہے ہو اور حدیث کو رد کرنے کے بھئی اسباب آپ پڑھ رہے ہو شاید کچھ لوگ بھول گئے ہو سُمَّ الْجِحَالَةُ بِرْرَاوِی کیا ہو گیا ہے ٹائم کیا ہو گیا ہے پانچ منٹ رہتے ہیں یہ سب پورا کرنے دو سُمَّ الْجِحَالَةُ بِرْرَاوِی پھر راوی میں جہالت راوی کا مجھول ہونا راوی کا پتہ نہ چلنا وَيَا سَبَبُ سَامِنُو اور یہ آٹھمہ سبب ہے فِتَانِ تَان میں عیب لگانے میں وہ سبب ہوا اور اس کا جو سبب ہے امرانی دو باتیں ہیں اہدو ماؤن میں سے ایک بات یہ ہے کہ اَنَّ الْرَاوِیَ کَتَقْصُرُ نُورُطُهُ ایک راوی کبھی اس کے جو اصاف ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں مِنْ اسْمِنْ یعنی اگر اس کے وضاعت ہیں یہ مِنْ بِعَانیہ ہے مِنْ اسْمِنْ یعنی ایک نام ہے اور کنیتن یا کنیت ہے اور لَقْبٍ یا لَقَبْ ہے اور سبتن یا وَصَفْ ہے اور حرفتن یا پیشہ ہے اور نصبین یا نصب ہے نام ہوتا ہے کنیت ہوتی ہے لَقْب ہوتا ہے صبصب ہے پیشہ ہوتا ہے نصب ہوتا ہے فَجُوشْ تَعْرُبِ شَئِمْ مِنْحَا تو وہ مشہور ہو جاتا ہے ان میں سے کسی ایک کے چاہ اب کہ ایک نام بھی ہے کنیت بھی ہے لَقْب بھی ہے وہ کنیت سے مشہور ہو گیا نام اکنیت ہے وہ نام سے مشہور ہو گیا ٹھیک ہے نام اکنیت لقب ہے وہ لقب سے مشہور ہو گیا یا بندہ پیشے سے مشہور ہو جاتا ہے فِيُّزْتَارُ بِشَئِمِنْ اب وہ مشہور ہو جاتا ہے پھر اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے غیر کے ساتھ جس کی ذریعہ وہ مشہور ہوا لِغَرْزِ مِنَ الْغَرْزِ کسی غرض کے لیے کسی مقصد کے لیے فَيُزَنُّو فِر سمجھ لیا جاتا ہے اَنَّوَا خَرُوْكَوْا دُوسرا راوی ہے فَيَحْسُلُ الْجَحْلُ بِحَالِهِ تو حاصل ہوتی ہے جہالت اس کی حال کے بارے میں سمجھا رہی ہے کسی غرض کی وجہ سے اس کا جو غیر معروف غیر مشہور جو نام ہے یا کنیت ہے یا لقب ہے وہ ذکر کر دیا جاتا ہے اب ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ کوئی اور بندہ ہے وَسَنَّ فُوْفِهِ اور علماء نے اس میں عیفی حادن نوئی یعنی اس نو میں لکھی ہیں کتابیں الموزیہ موزیہ نامیں الموزیہ لِعَوْحَامِلْ جَمْعِ وَتْتَفْرِيقِ یعنی جمع اور تفریق کے وہموں کو وعدے کرنے والی کتابیں ٹھیک ہے تو الموزیہ یہ پیپر میں آ جاتا ہے الموزیہ کا کیا مطلب ہے یہ اس سے کیا مراد ہے یہ وضاحت کریں مندرجہ دیل اسطلاحات کی وضاحت کریں الموزیہ اور اس میں لکھ دیتے ہیں شرع الغریب شرع امان الاخبار تو آپ کو بتانا پڑے گا بھئی یہ ساری کتابیں ہیں شرع الغریب یہ خاص طرح کی کتاب ہے جو کم الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں یہ ان کو بتاتی ہے شرع امان الاخبار یہ خاص طرح کی کتابیں ہوتی ہیں جو احادیث کے معنی جہاں بھی پچیدگی ہوتی ہے ان پچیدگی کو دور کرتے ہیں الموزیہ یہ کتاب ہیں راوی میں اگر ابحام میں پچیدگی ہے بھئی یہ ایک بندہ ہے یا دو بندے ہیں کیا کہ احساب کتاب ہے تو یہ کتاب اس کو بتاتی ہے اسی کا راوی کا لکب ہے یا کونیت ہے یا یہ کوئی بندہ کوئی اور ہے الموزیہ نے اوحام الجامع والتفریق نامی کتابیں لکھی ہیں اجاد فی الخطیب خطیب نے اس میں اچھی گفتگو کی ہے خطیب نے اس میں اچھا کام کیا ہے اجاد فی الخطیب وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ اور اس کی طرف ان سے سبقت لے گئے ان سے پہلے کام کیا کنوں نے کام کیا وہ آگے بات ہے آپ اتنا پڑھ لیں ہمارا ٹائم ختم ہو گیا نیکس ٹائم انشاءاللہ سب نمبر 112 سے ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے جی چلے